اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب با علیکم سلام آئیں جی آئیں گیٹھیں بتائیں جی کیسی طبیعت ہے آپ کی با جی نا پوچھو ڈاکٹر صاحبہ کا کلپہ رہے ہیں وہ کیوں جی بہت تکلیف ہوں دی ہے ویسی یہ بتائیں میں نے جو آپ کو دعائی دی تھی اس دن وہ آپ نے کھا لی تھی اوہ ڈاکٹر صاحب دعائی کھا لی نا آشی دعائی پڑی تھی آشی بھائی میرے کہنے کا مطلب ہے میں نے جو آپ کو دعائی دی تھی وہ آپ نے پی لی تھی اور ڈاکٹر صاحب دعائی پی لی نا آشی دعائی رہتی آشی اوہ بھائی میرے کہنے کا مطلب ہے میں نے جو آپ کو دعائی دی تھی اس کو آپ نے پی لیا تھا ڈاکٹر صاحب پی لیا موں کو آسا دعائی کو تا نہ آسا نہیں اوہ یار میں نے جو آپ کو دعائی دی تھی اس کو آپ نے اپنے موں میں راگ لیا تھا ڈاکٹر صاحب دوسران در سے آسا دعائی کو تو فریجہ پہ راکھی ہو تو میں موہر کو راکھا ہوں ہم وہ ہیں تو کتے ہیں کمینوں سے بھائی بھائی میں سنیا کال تو ہم بکرا ست کا دیتا ہے شہر تارسی میں مند منی دیا اسی کیا دے ماری ککڑی تھا آگی تو میں بکرا ست کا دیتا بھائی تی بھائی یہ راہی راتی دوں بنیا اور مردی لڑائی ہو گی اچھا میں ان کو پولیس آلین سامنے گولی مار شروع اچھا پولیس آلین تو سنکے ہی نا کیا او یاد پولیس آلین موگ پکڑ تھانے کھر دیا اسی تا پیچھے شکر اللہ دہ مر یا کھول گی اچھا تی بھائی تی بھائی توس پاکستانی ہوں نا ہے میں کشمیری ہوں جو اس mindset نا ہے تی بھائی ہی بڑی یہ رہا ہی اردو دے پیپرا پہ کہانی کہای تھی ہے جی جیسا نتیجہ ہوا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جی میں سنیا تو کوئی کہانییں شانی ہیں صحیح ہیں ہاں جی یاد کیتی جن تو مکو ان کو زبان بچے کہانی چھوڑ زارا تب میں اکتا یاد آگ اچھا ہاں نا ایک دفعہ گئے ہیں جی میں آپ نے دوستہ کار دا ہوتی تھی اس موقع بلایا جی اگر میں گاش کا پوچھ ہی ہوتا ہے وہ آپ کے کرو تعلیم آر غیب ہوگی دیا سارے تو پھر پتا ہے دویور کیوں یا پھر او مڑک آرہا ہے میں انہوں دا ہوتی تھی بلایا تو میں تعلیم آر غیب ہوگی تو اس انتیجہ کی نکلیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی بڑی تھی